ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج ہم ایک اسپیشل ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں برڈز کے لیے کولڈ وارٹر ڈسپینسر گرمی آنے والی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کئی بار ہم باہر کچھ پانی بھی رکھتے ہیں لیکن وہ اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ ایڈونڈو وہ پینے کے لیے ٹھیک رہتا بھی ہوگا کی نہیں رہتا ہوگا تو اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل آئیڈیا لگایا ہے دوستوں اور یہ ایک سائنس کے پرنسپل پہ کام کرتا ہے اور اس میں پانی بھی تھنڈا بنا رہتا ہے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اسپیشل وارٹر ڈسپینسر کیسے بننے والا ہے یہ ویڈیو آپ کو مجھے لگتا ہے کہ ایک اکیلا ویڈیو ہوگا ایسا کوئی بھی آپ کو پروڈکٹ اس ٹائپ کا آپ کو مارکٹ میں نہیں ملے گا اور یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھے گا آپ کو ایسا کوئی ویڈیو آپ کو نہیں ملے گا تو یہ بالکل روشنل آئیڈیا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک مٹی کی گللک ہے اور نارملی یہ بزار میں آرام سے مل جاتی ہے کسی بھی مٹکے والی دکان پہ اور اس میں لوگ پیسے ڈالتے ہیں بچے پیسے ڈالتے ہیں دوسرا یہ دیکھے پاٹ ہے جس میں ہم دہی جمعنے کے لئے یا کبھی کبھی برڈز کے لئے بھی ہم فیڈ کے لئے یوز کرتے ہیں بہت آرام سے ملنے والے پروڈکٹ ہیں اور یہ پچاس پچاس سو روپے میں دونوں آئیٹم آ جائیں گے تو ہم اس کا جو اوپر کا جو مو ہے یا متھا ہے جو ٹاپ پورشن ہے اس کو ہم کار دیں گے آری سے اس کے لئے آپ کوئی آری بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سافدھانی رکھے گا دوستوں کیونکہ آسانی سے کرتا نہیں ہے اور اگر تھوڑا سبھی آپ نے کچھ تیڑا میڑا کیا تو یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے اس کو ہم اسے توڑ چکے ہیں یہ دیکھئے یہ کٹ کے الگ ہو گیا ہے یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں اب اس گلک کو جو اوپر سے اس کا متھا ٹوٹ چکا ہے وہ ہٹا دیا اور یہ دیکھئے جہاں سکھا ڈالنے کا چھید ہوتا ہے اس کو بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا ایک چیز اور ہے اس پہ ہم بند کرنے کے لئے ہم اس کو تھوڑے سے سکرائج ڈالیں گے تاکہ یہ چیز جو ہم اس پہ باٹل کا اوپر کا ڈھکن لگائیں گے وہ ٹھیک سے بیٹ جائے تو یہ دیکھئے ہمیں پاس ایک ٹوٹی ہوئی بیکار باٹل ہے جس کے ہم اوپر کے حصے کو کاٹ لیں گے کیاچی کی مدد سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس میں آپ آرام سے کاٹ سکتے ہیں تھوڑا دھیان لکھئے گا باٹل کے کم سے کم دو انچ نیچے تک کا جو اس کے مو سے نیچے تک کا جو پورشن ہے وہ کٹ جائے تو وہ کٹنے کے بعد دیکھیں کچھ ایسے آنے والا ہے اور اس کے بعد ہم دوستوں اس میں کیا کریں گے کہ ہم اس میں کچھ اس طرح سے اس کو برابر کاٹ لیں گے ایک دم یہ دیکھیں ہم ایونلی بلکل اچھے سے کاٹ لے رہے ہیں اور آپ اس میں پیپسی کی باٹل بھی لے سکتے ہیں یا کوئی کولڈنگ کی باٹل لگ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بیٹھے گا اس کے اوپر ہم مو پہ اس کا مو اس ڈھککن سے بند کریں گے اب یہ ٹھیک سے بیٹھ جائے دوستوں تو اس کے لئے ہم اس کو دیکھیں اس طرح سے اس میں کچھ کٹنگز لگا دیں گے تاکہ اور اچھے سے یہ بیٹھ جائے اس کے اوپر اور پھر ہم اس کو اس گلڈنگ کے مو پہ چپکانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس کو ڈھککن لگا کے ٹھیک سے بند کر سکیں بلکل سیل بند کر سکیں تاکہ اس میں کوئی ائر نہ جا سکیں یہ سائنس کے پرنسپل پہ کام کرے گا اور آپ دیکھے گا کہ اس میں ہم نیچے سے کیسے پانی کو ڈسپینس کرتے ہیں جیسے سے پانی کھالی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ڈھکن لگا کے یہ ریڈی ہو جائے گا اب سوال ہے اس کو ہم چپکائیں کیسے تو چپکانے کے لئے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے اس میں ہم وائٹ سیمنٹ کا یوز کریں گے اور ساتھ میں دوستوں ہم ایم سیل کا یوز کریں گے تو وائٹ سیمنٹ یہ تیس پہتیس چالیس روپے کی ایک کلو کا مل جاتا ہے پیک یہ آپ کو کہیں بازار مل جائے گا کئی بار کھلا بھی مل جاتا ہے کئی بار گھر میں رکھا بھی رہتا ہے کچھ کام تھے تو میرے پاس پہلے رکھا ہوا تھا میں نے اس کو تھوڑا تکی تھی ایک ٹری میں لے کے اس میں تھوڑا پانی ڈال کے میں اس کو اس میں تھوڑا پانی گھولوں گا اور اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کیونکہ یہ اردن پوٹ جو ہے جو مٹی کا جو آپ کا گلک ہے اس کے اوپر کے مو پہ آپ تھوڑا سا نا اس میں پانی ڈال دیجئے گا تاکہ وہ پانی تھوڑا سا سوک لے کیونکہ ایک دم سوکھا لگائیں گے تو وہ ٹھیک سے لگ نہیں پائے گا اور وہ پانی کا ایبزورپ کرے گا تو دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا تو یہ بنا رہا ہوں اور ادھر بھی اس گلک کے اوپر میں تھوڑا سا پانی الگ سے ڈال دوں گا جس سے کہ وہ بھی تھوڑا سا نم رہے اور یہ اچھے سے پکڑ لے گا دوستوں بلکل سیل کر دے گا ایک دم اوپر ٹاپ کو اس بوٹل کے ڈھککن کے ساتھ جو ہم نے ابھی آپ کو دکھایا وہ جو رکھا ہوا ہے کٹا ہوا تو اس کو ہم تھوڑا سا گھول بنا لیں گے دیکھیں گا گھول بہت پتلا نہ ہونے پائے اور بہت موٹا نہ ہونے پائے بہت ہی ٹھیک ٹھیک ہو جو ٹھیک سے ہم اس کو پیس کو لگا سکیں اب یہ دیکھیں ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال رہے ہیں چار اوڑ سے تاکہ یہ آلام سے گیلا ہو جائے اس کو ہمیں تر رکھنا ہے ایک دم مٹی تاکہ وہ بلکل اچھے سے پکڑ لے سوکے پہ نہیں لگتا تو اس کو ہم نے گیلا کر لیا ہے اور یہ ہمارا پیسٹ آلموسٹ جو وائٹ سیمنٹ کا ہے وہ ہمارا آلموسٹ تیار ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں اس کو ہمیں بہت سابدھانی سے اس کو اچھے سے لگانا ہے چار اوڑ اور اگر گلک کا جو اوپر کیا حصہ ہے وہ گیلا نہیں ہے تو اسے گیلا کر لیں میں بار بار بتا رہا ہوں تاکہ وہ ٹھیک سے پکڑ لیا اگر جراسی بھی لیک ہوا تو یہ کام نہیں کرے گا اس لئے آپ کو بہت سابدھانی برپرت نہیں کی اس گلک میں کوئی ایک تو چھید نہ ہو کوئی منفیکٹنگ ڈیفیکٹ نہ ہو وہ دیکھ لیجئے گا آپ دھن سے اور اس کے بعد اس کو بہت اچھے سے لیپ کرنا ہے اس کو ٹھیک سے پلاسٹر کرنا ہے تاکہ وہ کہیں سے بھی کوئی ائر نہ لے پائے تاکہ ہم جب ڈھککن بند کریں تو ڈھککن بند کرنے کا مطلب کوئی بھی اس میں ائر کہیں سے بھی وہ سک نہ کر پائے اور وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سے کام کرے گا تو یہ دیکھیں ہم نے تھوڑا تھوڑا گیلا کیا ہے اس کو اور اس طرح سے کرتے کرتے ہم اس کو پورا اچھے سے پلاسٹر کر دیں گے آپ دیکھیں یہ دن ہے اس کو ہم لگا چکے ہیں اب ہم اس کے اوپر بوتل کا ڈھککن رکھنے جا رہے ہیں اور کافی حد تک آپ پلین کر لیجئے اسے تاکہ جب ڈھککن لگائیں تو اس پہ وہ پروپرلی فٹ ہو جائے اب یہ دیکھیں بوتل کو ہم نے رکھ دیا جس میں پیچ پیچ میں ہم نے کٹنگ بھی لگا رکھی تاکہ وہ ٹھیک سے اس پہ فٹ ہو جائے اب اس کے اوپر سے بھی آپ کو لگانا ہے تھوڑا سیمنٹ اور اس کا جو ڈھککن کا مو ہے جہاں پہ اس میں بھی آپ انگلی سے ڈال کے ڈھککن پلاسٹک کا پورشن اور وہ جہاں پہ آپ کا جو جو مٹی کا یہ دیکھیں میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ چاروں طرف سے اندر کی طرف سے بھی آپ کو پورا سیمنٹ سے اس کو بلکل بند کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو سیمنٹ اور آپ دیکھیں گے جب آپ اندر انگلی ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو پلاسٹک ہے اور اس کے بیچ میں آپ دیکھیں گے تو انہوں کے بیچ میں تھوڑا گیپ ملے گا تو اس کو بھی آپ کو دیکھیں اس طرح سے ٹھیک سے بھر دینا ہے تاکہ وہ بلکل ٹھیک سے پکڑ لے اور کہیں سے کوئی ارجانی کی گنجائش نہ ہو تاکہ جب آپ اوپر سے دیکھیں گے تو آپ کو بلکل کلیر سیمنٹ سے پتا ہوا اندر چھے دکھائی دے گا اور اس میں کوئی بھی آپ کو اس کا پورشن ہے مٹی کی گنلہ کا پورشن نہیں دکھائی پڑے گا تب وہ آپ کا ایک دم کلیر ہو جائے گا اور کوئی بھی ارجانے کی سمبابنہ نہیں رہے گی تو دوستو اس کو ہم اور پرفیکشن کے ساتھ کر سکتے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہم کری لیں گے اور آپ یہاں بھی دیکھیں اس کو کلیر کر دیں گے اور ایک بات اور دھیان رکھئے گا جتنا یہ سیمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں جو وائٹ سیمنٹ اوپر سے گلک کی اوپر سے چاروں طرف نیچے جا رہا ہے اس کو بنانے کے بعد اس کو واش کر کے دھو دیجئے گا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ چاروں طرف سے وہ کور ہو ایک تو دیکھنے میں بھی اچھا ہی لگے گا اور اگر آپ سیمنٹ سے اس کے اوپر لیپ کر دیں گے تو اس کے جو چھید ہیں جو جو پورسٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اگر پورسٹی ختم ہو جائے گی تو پانی تھنڈا نہیں رہے گا تو مٹکہ جو پرنسپل تھنڈا ہونے کا وہ ایوپریشن ہے اور وہ ایوپریشن تب ہی ہوگا جب اس میں پورسٹی ہوگی گملے میں یا آپ کے مٹی کے مٹکے میں یا اس طرح کی گل لکھ میں تو اس کا ہم دھیان رکھیں گے اور اس کو ہم دکھائیں گے ہم بعد میں اس کو ہم نے ساپ بھی کر لیا تھا تو دوستو ہم اس کو آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے تو اس کو ہم نے دوستو سیمنٹ سے سب طرح سے اس کو بلکل لیگ پروف کر دیا ہے اور پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی بعد میں کیونکہ بعد میں جب بھی ہو جائے گا تب آپ کو تھوڑا سا کرنے میں مشکل ہوگی انفیٹ بعد میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم نے تھوڑا سا پانی لے کے اب ہم اس کو یہ کوشش کریں گے کہ جہاں فائٹ سیمنٹ باقی ہو رہا ہے اس کو ہم ٹھیک سے دھولیں تو دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بلکل کلیر ہو جائے صاف ہو جائے اس کا باقی حصہ ایکسپٹ جو اوپر والا حصہ ہے تو یہ دوستو ہم نے اس کو ٹھیک سے دیکھیں بلکل صاف کر لیا ہے کیونکہ جو نیچہ علا پارٹ ہے وہ وجہ تھا ہم نے بتایا پورس ریٹی ہمیں چاہیے اس میں سیمنٹ نہیں ہونا چاہیے اوپر والی تو ہم مجبوری ہے ہمیں ایسی سرائی کی بھی ہم نے کوشش کری بٹھکن والا کوئی ایسا پورٹ ہمیں نہیں ملا وہ تھوڑے ٹیرہ کورٹا والے آتے ہیں بٹھو مجھے نہیں لگتا وہ پورس ہوتے ہیں اس کو بھی ہم اچھے سے واش کر لیں گے تاکہ کوئی بھی سیمنٹ اس میں نہ چھوٹ جائے اور اس کو ہم صاف کر کے الگ رکھ دیں گے اس کا کوئی خاص یوز نہیں ہے بٹھ اس والے کو ہم اب اس پہ ہم آگے کام چالو کریں گے تو اب ہم نے سیمنٹ والا کام کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم ایم سیل کو یوز کریں گے سیمنٹ تھوڑی سٹریند دے گا کیونکہ اوپر کا ڈھککن سے آپ کئی بار اٹھائیں گے تو کوئی پرابلم نہیں آنے والی ہے تو اس کے لئے ہم نے ایم سیل لیا ہے میں نے ایم سیل کو بھی اچھے سے جو ہے انگلی سے لگا دیا ہے تو اندر والا پارٹ پلکل کلیر ہو گیا ہے اور وہ پورا جو یہ مٹکی ہے چھوٹی سی گلک ہے اس کے اندر تک وہ پورا پروپر ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈھککن لگا کے بھی ہم ایک بار دیکھ رہے ہیں کہ ڈھککن کی چوڑی میں نہ چپکے کیونکہ یہ چوڑی میں چپک گیا تو یہ کوشش کریے گا اور چوڑی پر نہ آئے دوسری چیز ایم سیل کو یوز کرنے کے لئے ایک آپ کو بہت ہی اچھی ٹرک بتاتا ہوں ایم سیل کو یوز کرتے تھے میں اپنے انگلیوں میں افکورس گلوز جرور پہنیے گا کیونکہ انگلی پر چپک جاتا ہے دوسرا ایم سیل کو آپ کو تھوڑا سا سوفٹ کرنے کے لئے آپ پانی کا یوز کریں وہ اتنے اچھے سے لگے گا کیونکہ کئی بار میں نے دیکھا ایم سیل کافی ہارڈ ہو جاتا ہے تو ایم سیل کو سوفٹ کرنے کے لئے آپ اس میں تھوڑا سا پانی لگائیے اور اس کو اور اچھے سے لے لگا کے کائنٹ آف پینٹ کر دیجئے میں تو ایک ہوں گا کہ اس کو دیکھیں میں نے اس کو ہاتھ میں ملکے اس کے گول گول بارک بارک یہ بنائے ہیں اور اس سے اس طرح سے آپ کو جہاں پہ آپ کا وہ ختم ہوتا ہے اس طرح سے ایم سیل سے اس کو اور ہم مجبوط کریں گے تو اس طرح سے ہم پورے ایم سیل کو اس کے اوپر لگائیں گے تو آپ چاہیں تو کیول ایم سیل سے بھی کم کر سکتے ہیں لیکن کیول سیمنٹ سے میرے خیال سے کام نہیں ہوگا کیونکہ ایم سیل جو ہے وہ ایسا سیلنٹ کام کرتا ہے اور کوئی بھی چھے دیا کوئی بھی اگر کوئی گیپ رہ جاتا ہے کریک رہ جاتا ہے تو اس کو بھر دیتا ہے تو اس کے لئے ایم سیل کے چھوٹے چھوٹے پیک آ رہے ہیں آج کل دس دس روپے میں یا پندرہ روپے میں دوزار بیری یوسفل اور آپ اس کو یوز کیجئے اور ایک بار میں یہ ختم ہو جاتے ہیں تاکہ وہ ویسٹ نہیں ہوتے تو اس طرح سے ہم نے اس کو پورا کور کر دیا ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا سا ایم سیل لیتے رہیے اور اس کو چاروں پروپرلی لگاتے جائیے اور جیسا میں نے بتایا تھوڑا سا انگلی میں پانی لگائیے ایم سیل کو اور پتلا کیجئے سافٹ ہو جائے گا ایم سیل اور اس کو دیرے دیرے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پورا ہی اس کو آلموسٹ کور کر دیا ہے اور کہیں سے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ جو بوٹل جہاں سے کٹی ہے آپ نے وہ جہاں پر ٹچ ہو رہی اس کو کور کر دیجئے اور یہ ایک تم سافٹ ہو جائے گا جب آپ اس میں پانی لگا لگا کے کریں گے تو ایک تو یہ ہو گیا اور کہیں آپ کو کچھ اس میں کوئی چھیت دکھائی دے جو مجھے کچھ ایک چھیت دکھائی دی چاہاں مجھے شک ہوا کہ شاید یہ چھیت آر پار تو نہیں جا رہا ہے کیونکہ یہ گل لگ ہے گل لگ میں کوئی جو بنے ہیں وہ گل لگ تو اس میں نہیں سوچا جاتا کہ کوئی چھیت دے جاتا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا مٹکے میں جب رور چیک ہوتا ہے تو اس طرح سے کر کے ہم نے اس کو دیکھیں دھوپ میں رکھ دیا ہے دوستو دو تین گھنٹے سوکنے کے بعد اب اس میں دو چھیت کریں گے اور دھیان رکھیں گے دو چھیت ہمیں ورٹیکل ہی کرنے بہت موٹے چھیت نہیں کرنے ہیں میکسیمم دو تین ایمیم کے چھیت کرنے ہیں اور دونوں چھیتوں کی جو اوپر والا چھیت ہے اس کی اوچائی اس پوٹ کے وال کے اوپر والے سے نیچے ہی ہونی چاہیے تو یہ جب روز دھیان رکھیں گے دیکھیں تو دو چھیت ہم نے almost کر لیا ہے اور یہ دیکھیں دو چھیت ہو گئے ہمارے اب یہ دیکھیں اوپر والا جو چھیت ہے اس کی اوچائی اس کے نیچے ہی ہے جو وال کی ہائٹ ہے تاکہ جب پانی بھرے تو یہ دونوں چھیتوں کو بند کر دیں یہ ایک انٹینٹ ہے ہمارا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں ہم پانی ڈال رہے ہیں اس کو پورا بھریں گے اور یہاں دیکھیں دونوں چھیت پر میں نے انگلی لگا رکھی ہے تاکہ پانی باہر نہ آئے اس طرح سے ایک بار ہم چیک کریں گے کہ leak ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں دونوں چھیتوں سے پانی ابھی آ رہا ہے تو اس طرح سے آپ کا بھی پانی آنا چاہیے اور یہ چھیت دیکھیں اوپر والا چھیت جو ہے اس کی دھار جو ہے یہ وال کے اندر ہی ہونی چاہیے یہ ہم ڈھککن دونوں کو بند کر دیں گے یہ بھی ایک پر ٹھیک سے دیکھ لیں گے کہ ڈھککن بند ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے اب دیکھیں اوپر والا جو پارٹ ہے وہ سوک چکا ہے اور اس میں کوئی بھی پرابلوم نہیں آ رہی ہے تھوڑا جلدباجی مت کیجے گا دوستوں اس کو اچھے سے سوکنے دیجے گا ایسا نہ ہو کہ آپ کی مہنہ ساری خراب ہو جائے کیونکہ یہیں پیک آپ کا اچھا ہے فرٹ ہے تو اس طرح دیکھیں آپ تو ڈھککن دار سرائی جیتی بن گئی ہے اس کو آپ بند کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے دو چھیت ہیں اب اس کو ہم پورا بھر رہے ہیں اور بھر کے ہم ایک بار پھر سے چک کریں گے کہ نیچے سے پروپر چھیتوں سے پانی جا رہا ہے کی نہیں جا رہا ہے یہ دیکھیں پورا بھر گیا ہے اب نیچے والا جو پورشن ہے جو نیچے کا پوٹ ہے اس میں بھی ہم پانی بھریں گے اور پھر ہم چک کریں گے کہ کیا یہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا کام کر رہا ہے یہ دیکھیں اگر میں دونوں پر ڈھککن لگا لیتا ہوں تو ڈھککن کے بعد پھر یہ پانی جو ہے بہت مشکل سے ہی نکلے گا نیچے کی طرف سے اور اس کو دو چھت دینے کا پرپس دوستو یہ ہے کہ جو اوپر والا چھت ہے وہ ہمارا ایئر لے گا تو دیکھیں اس کو بھی نیچے بھر رہے ہیں دونوں چھتوں کو انگلوں سے بند کر رکھا ہے انٹینٹ یہ ہے کہ دیکھیں جب یہ پانی کا لیول اوپر والے چھت کے اوپر چلا جاتا ہے تو دونوں چھت پانی کے اندر ہو جاتے ہیں اور ڈھککن بند ہونے سے یہ دیکھیں ویکیوم ہو گیا اب دونوں چھت سے دیکھیں پانی نہیں نکلے گا باہر دیکھیں آپ پورے لیول دیکھیں اس نے بنا رکھا ہے کوئی پانی نہیں نکل رہا ہے کیونکہ اندر ایئر نہیں ہے دوستو اور کوئی پریشر اندر نہیں جا رہا ہے تو اندر ایک ویکیوم سا کریٹ ہو گیا ہے اور کیونکہ اوپر والا چھت بھی پانی کے اندر ہی ہے تو ایئر سک نہیں کر پا رہا ہے جیسے ہم دیکھیں پانی اس میں سے کھالی کریں گے دیکھیں ہم پانی اس کو کھالی کر رہے ہیں نیچے والے چھت سے پانی ڈسپنس کرنے لگے گا تو یہی ایک پرنسپل ہے جس پہ یہ پورا ڈسپنسر کام کرتا ہے یہ آپ چاہیں تو نیچے والا جو پوٹے اس میں بھی لوگ پانی بھر کے رکھ دیتے ہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ یہ تیز دھوپ میں گرم ہو جاتا ہے پانی اس میں آپ سوچیں کہ اوپر والا پانی لگاتا ہے اوپر والا جو پوٹے اس میں پانی تھنڈا ہوتا رہے گا اور وہ ڈسپنس تب ہی کرے گا جب چڑیا پانی پی کے اس کے لیول کو نیچے کر دیں گی تو یہ ایک بہت ہی شاندار چیز ہے دوستوں جو بنی ہے اور بہت ہی اچھے سائنس کے پرنسپل کو پہ کام کرتی ہے اسی لئے میں نے اپنے بچوں کو بھی انوال کیا تاکہ اس پرنسپل پہ وہ سوچ سکیں ان کو سمجھ میں آسکے اور یہ دیکھئے کیسے سائنس پرنسپل کام کر رہا ہے تو دیکھیں چھید اب اس کے لیول سے دیکھئے نیچے آگیا ہے اوپر آگیا ہے اب وہ ائر لے رہا ہے اب نیچے والا جو ہے وہ دیکھ نہیں رہا لیکن اس چھید سے پانی باہر آ رہا ہے اور دیرے دیرے یہ پھر وارٹر کے لیول کو بڑھائے گا اور یہ چھید جو لیول ہے یہ چھید اوپر والے چھید کو پھر سے کور کر لے گا جیسے ہی یہ کور کرے گا تب یہ ائر جانا بند ہو جائے گی اور پانی وہیں پہ رک جائے گا تو یہ اتنا ہی پانی دیسپنس کرے گا تاکہ وہ ایک لیول کو مینٹین کر کے جو لیول کیا ہوگا یہ اس چھید کے اوپر جانے تک ہم پھر تیرے دیکھے کر رہے ہیں اور بچوں کو کافی انٹریسٹنگ اور یہ کافی میجیکل لگ رہا ہے کیونکہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تب میں نے ان کو سائنس کا پرنسپل بتایا ہے کہ دیکھو بیٹا اس کے اندر جب تک ائر نہیں جائے گی تب تک اندر پریشر نہیں جائے گا ایٹموس پریشر نہیں ہوگا تب تک یہ وارٹر ڈسپنس نہیں کر سکتا تو یہ دیکھیں اب یہ پھر اوپر والا چھید ہم نے کھالی کیا ہے اب یہ پھر دھیمے 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 نیچے والے چھید سے اوپر والے سے ائر سک کر رہا ہے اور یہ جا کے اوپر ایک پریشر بنا رہا ہے تاکہ وہ پانی نیچے ڈسپنس ہو رہا ہے جیسی آپ اس کو بند کر دیں گے یہ پانی آنا پھر بند ہو جائے گا تو دوستوں یہ کافی اچھا چیڑیوں کے لئے خاص کر اور یہ ہمیشہ آپ دھوپ میں بھی رکھیں گے تو یہ اوپر والا سرہی کا کام کرے گا اور ہمیشہ تھنڈا پانی دے گا تو ہمارا ایک کوڑ ڈسپنسر تیار ہو چکا ہے اب ایک چیز اور اس میں بتاؤں گا کئی بار یہ پانی دیکھیں جو اس کے اندر بھرا ہوا ہے اگر چیڑیاں نہیں پہیں گی اور کافی دیر تک رہے گا تو یہ کافی پانی اس کے اندر بھرا ہوا ہے قریب قریب مجھے لگتا ہے آدھا لیٹر پانی اس میں ہوگا تو یہ بھی گرم ہو سکتا ہے تو اس کے لئے ہم یہ کوشش کریں گے کہ جب پانی پیئیں تو جلدی جلدی ڈسپنس ہو اس کے لئے ہم زیادہ تر والیوم جو ہے اس کا ہم پتھروں سے بھریں گے تھوڑا اس کو فل کریں گے تاکہ کم سے کم پانی اٹھا ٹائم اس نیچے والے پوٹ میں رہے اس کے لئے دوستوں آپ کچھ پتھر یوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس دو پتھر ابھی ایویلیبل تھے جس کو اس کے اندر ہم نے بھڑ دیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ پانی زیادہ سٹور ہو کے اس کے اندر ہے رادر دن یہ اوپر والے پوٹ یا اوپر والے مٹکے میں گلک کے اندر پانی زیادہ رہے کیونکہ پانی تھنڈا اوپر ہی ہوگا نیچے والا پانی گرم ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے لئے ہم نے نیچے دیکھے دو پتھر رکھیں کچھ اچھے بیوٹیفول کچھ ایسٹھرٹیکلی آپ کئی طرح کے پتھر آتے ہیں آج کل ماربل کے پتھر آتے ہیں وہ بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اور ان کو اس طرح سے آپ اس میں بھرتکتے ہیں تو یہ ہمیشہ پانی کے کم 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 منیمم والیوم کو اس میں رکھے گا تاکہ ہمیشہ تھنڈا پانی بنا رہے ہیں تو اب ہمارے وارٹی سپنزر تیار ہو گیا ہے تو یہ ہمارا بیک یارڈ ہے ہم اس میں پیچھے اپنی بانڈری پہ ایک مہنے کے جگہ بنائی اور اس پہ ٹائل رکھ کے اس کو تھوڑا سا سٹیبل تھوڑی سٹیبلٹی دیئے اس کے اوپر پھر ہم اس کو یہاں پہ رکھ دیں گے یہ پانی دوستوں کم سے کم تین سے چار دن چل جانے والا ہے کیونکہ اس میں کم سے کم ڈیڑھ سے دو لیٹر پانی ہوتا ہے جو سفیشنٹ ہے اور تھنڈا رہے گا دو دن تین دن کے بعد آپ اس کو اتار کے میں مانتا ہوں تھوڑا سا تھوڑا سا انپریکٹیکل ہوگا تھوڑا سا مشکل ہوگی اس کو پورے کو اٹھا کے جب اس میں پتھر بھریں تو اس کا وجہ نہیں ہو جاتا زیادہ تو آپ اسی طرح سے اس کو انچائی پہ رکھیں تاکہ آپ اسے کمفرٹیبلی وہاں سے اتار سکیں اور پھر اسے اس میں پانی بھر سکیں اتنا زیادہ پانی آپ کو بھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ یہ سوچئے کہ ایک تو نیچے والا والیوم ہے اور اس کے اوپر ہے تو میں نے بگل میں ایک اور پوٹ میں چڑیوں کے دانوں کی بیوستہ بھی کری ہے وہاں پہ اس کے دانے رکھے رہیں گے اور اس کے بگل میں آپ کوئی پلانٹ بھی رہ سکتے ہیں جیسے منی پلانٹ یا کوئی جو لیوز والے پلانٹ ہوتے ہیں تاکہ اچھا سا ان کو انوائرمنٹ بھی ملے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگے تو آپ نے دیکھا دوستو اس طرح سے ہم وارٹر اسپینسر بنا سکتے ہیں کافی یوسفل ہے اور کافی اچھا ہے لوگ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے تو اور trust me یہ ویڈیو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا یہ بہت ارجنل آئیڈیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ ان کے کھانے کی بھی وستہ کری تو دیکھیں اس میں مکس گرین ہے اس میں باجرہ چاول باجرہ گہوں اور مکہ اور چنہ بھی ہے اور کچھ اور بھی دانے ہیں جو چلیا جنرلی کنزیوم کرتی ہیں دھر طرح کے برٹس آتے ہیں اس کے لئے تو دوستو آپ کو اچھا لگ ہوگا ویڈیو پلیز آپ کو اپنے کمنٹ سیکشن میں کچھ رائے دیجئے گا کہ اسے کیسے امپروو کر سکتے ہیں اور پلیز اسے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا